طریقے سے پاکستان کی ایکانومی ٹوب رہی ہے اور پاکستان تباہی کے دانے پہ آ گیا ہے جو بائیڈن نے ایک سو دس ممالک کو لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اس سمنٹ میں پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے اس سمنٹ ایک طرف اگر آپ امریکہ کو نراز کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے یا پہلے نراز بیٹھے ہیں وہ اور بھی نراز ہو جائیں گے اور اور بھی آپ کو ساؤڈریبیا اور آئی ایم ایف کے ذریعے ٹائٹ کریں گے کہ حالات اتنے بد سے بدترین ہو چکے ہیں فرنیشن کہ جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آئیسولیشن کی حالت یہ ہو چکی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم یونائیٹ سویٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے والے یو ایس جو ہے وہ آبیویسلی ایک بڑا ملک ہے اور وہ یہ جو سمٹ کر رہے تھے اس میں تین چیزیں انہیں ڈسکس کرنے ہیں یہ تینوں چیزیں پاکستان کی کونسٹیشن میں بھی ہیں اور یہ تینوں چیزیں پاکستان جو ہے وہ کرنا بھی چاہتا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ کیوں انگیج اس پہ نہیں کرنا چاہتا ہم امریکہ کے ساتھ میندسٹریم ہونا چاہتے ہیں ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں باقی چیزیں کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایسٹس ان فریز کریں ہم امریکہ سے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ چیزیں نوملائز کر کے دو جو سی این این کی ریپورٹ آئی تھی میں اس کا ریپرنس دے رہا ہوں لیکن ان چیزوں میں کیوں امریکہ بات صرف پاکستان نہیں جانا چاہتا ہے عمران خان صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں اب بزاری بات ہے وہ تین چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہیمیرائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہیں گے ہم نے اس سمٹ میں ہیمیرائٹس کی بات کرنی ہے ہم نے اور ہم نے کرپشن کی بات کرنی ہے یہ تینوں چیزیں جو اس وقت کے ہمارے وزیراعظم ہیں ان کے لیے کرپشن ایمپورٹنٹ ہے شاید ہیمیرائٹس اور ایمپورٹنٹ نہیں ہے میرے خیال میں شاید ہماری اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے لیے کرپشن ایمپورٹنٹ ہوگا لیکن ہیمیرائٹس اور ایمپورٹنٹ جو ہے وہ اتنا کوئی اہمیت نہیں دکھتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ they're not concerned and bothered that the people in this country should have freedom اس طرح کہ وہ ان چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے نہ ہمارے لوگ جو ہم وہ کرتے ہیں اب آ کے یہ جو چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک functional democracy ہے independent judiciary ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈیا بھی کسی حد تک free ہے سارا میڈیا free نہیں ہے اور پھر democracy بھی ہے corruption کے خلاب جنگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن یہاں بھی کیوں نہیں باتیں ہو رہی ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے جی کہ ٹھیک ہے ہم چاہیں گے وہاں پہ کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کیونکہ چائنا کو نہیں بلایا گیا کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کہ جو ہے وہ سہودی رب کو نہیں بلایا گیا یا جارڈن کو نہیں بلایا گیا یا قطر کو نہیں بلایا گیا یا یوے کو نہیں بلایا گیا کیا امران خان صاحب نے یہ واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاملات کو بگاڑنا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز تھی کیوں کیا امران خان صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیوں کہ جو بائیڈن صاحب نے مجھے فون نہیں کیا مجھے انگیج نہیں ہوئے مجھے لفٹ نہیں کروائی ٹھیک ہے جی تو یہ میں تو اب وہاں میں نہیں جانے والا کیا اصل میں چیز یہ ہے کہ امران خان صاحب اپنا غصہ نکال رہے ہیں کیا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کیا ایک انڈویجول کی جو ایگو ہے وہ سٹیٹ کے سٹیٹ کرافٹ کے اوپر بھاری آجائے دیکھیں ڈسین میکنگ میں موڈل ہوتے ہیں نا انڈویجول موڈل بھی ہوتا ہے ایک انٹسٹیوشنل موڈل ہوتا ہے یہ ذرا ہمیں پتہ چلنا چاہیے سٹیٹ لیول یہ کس لیول پہ بات دی کیا یہ ریاستے پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈس انگیج ہونا اس پہ پروبلمیٹک ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو جو امران خان صاحب بغیر بغیر کہے یہ تمہارے پاکستان کے نیشنل سکورٹ ایڈوائزر صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے تو ہم سے اڈے کبھی مانگی نہیں لیکن امریکہ کے بغیر کہے ہی امران خان صاحب ایپسولوٹلی نو کر رہے ہیں تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ امران خان صاحب ٹونٹی ٹونٹی تھری کے اندر الیکشن ہی انٹی امریکنزم پر لڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ میں وہ واحد وزیر اعظم تھا جس نے امریکہ کو نو کا تھا ورنہ یہاں بھی تو پاکستان میں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی سو یہ جو کیا یہ ایگو کا مسئلہ تو نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے لیے روک ہے میرا نہیں خیال کہ اگر تائیوان کو بلایا گیا ہے تو پاکستان یہ اپنا پروٹیس کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب جیف جورڈن کتر اور ان کو نہیں بلایا گیا تو پاکستان یہ پروٹیس کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بائی لیٹرل تعلقات تو بہت اچھے ہیں یا پاکستان نے یہ محسوس کر لی ہے کہ جن ممالک کو نہیں بھی بلایا گیا جن ممالک کو نہیں بھی بلایا گیا ان ممالک کو کہ کون سے تعلقات امریکہ سے خراب ہو جائیں گے اگر ہم یہاں بھی نہیں جائیں گے تو لیکن پاکستان جو ہے وہ آبیسلی انہوں نے کوئی چیز کلکولیٹ تو کی ہوگی وہ کیا چیز کلکولیٹ کی ہے کیا پاکستان یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ جی ہم چائنیز بلاک میں رہنا چاہ رہے ہیں یا امریکہ کو یہ تاثر دی رہا ہے پروٹیس کر رہا ہے کہ بھائی تم ہماری بات افغانستان میں تو مانتے نہیں ہوں ہم تمہارے ترلے کر رہے ہیں وہاں پہ ہمینیٹیرین کرائیسیز ہے وہ افغانیوں کا بتاثر اپ ڈالر ہے وہ چھوڑ دو کوئی ہمینیٹیرین اسسسٹنس وہاں پہ آنے دو پاکستان کو آپ نے ایفی ٹی ایف میں رکھا ہوا ہے ڈیلیبریٹلی کیا پاکستان وہ پروٹیس کر رہے ہیں یا وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان آہ میک شور کر رہے ہیں کہ یہ آہ ہمارے ساتھ یہ ذاتی ہو رہی ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ ہوں جناب آپ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا خود کشی پہ امادہ ایک لیڈرشیپ ہے آپ کے پاس اور خود کشی پہ امادہ کام آپ نے تیار کی ہوئی ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنی ہے نہ کسی کے ساتھ تعلقات بنانے نہ تجارت کرنی ہے نہ راستے کھولنے ہیں نہ کوئی دوستان نہ مال کریئٹ کرنا ہے تو ایک فینس لگا کے تو اس کے اردگرد جو ہے وہ آپ بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح تو ظاہرہ یہ ہی ہوگا بلکہ یہ ہوگا کیا یہ تو ابتدا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایکانومی جوب رہی ہے اور پاکستان تباہی کے دانے پہ آ گیا ہے اس کی وجہ یہی پالیسیاں ہیں اور اگر آپ اسی طرح بیٹھ کے اگلے جان کی باتیں کرتے رہے اسلام آف ہو بھی کرتے رہے اور اس طرح کی تو یہ تو ابھی اردہ ہے آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے جو ہے آپ اس کام کو جو ہے وہ لے ڈوبیں گے جو لیڈرشپ اس وقت جس راستے پر چل رہی ہے ایک ایسی فضاء بن چکی ہے گھوٹن ہے پاکستان کے اندر یہ کون لیڈ کرے گا کون بتائے گا ان کو لیڈرشپ پاکستانی سکریبنگ فر لیڈرشپ بائیس کروڑ لوگ جواب چاہتے ہیں چاہے جس کا کسیم کا بھی جواب ہے جس تا لیڈرشپ ہمیں کون نکالے گا اس حالات میں سے کون نکالے گا کون ریس کیو کرے گا جو سرکمسٹانسیز ہیں اور کوئی جواب نہیں آرہا بالکل بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اتنے بد سے بدترین ہو چکے ہیں فرنیشل کہ جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آئیسولیشن کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا پڑوسی ملک ہے ٹو پلس ٹو میٹنگز کر رہا ہے ایس پوٹن صاحب انڈیا پوٹن صاحب جا رہے ہیں فرانس سے انہوں ریفیل لے لی ہیں امریکہ ان کی جھیب میں ہے آپ کے ہاتھوں سے افغانستان سلپ ہو کے قطر چلا گیا ہے آپ کے ہاتھوں سے امریکہ نکل کے قطر چلا گیا ہے اور آپ بلکل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے ہیں آپ وہ بلکل ڈیل کر رہے ہیں اس وقت جتنی ہم ایسی نکلی تھی ہے افغانستان سے امریکن وہ ساری قطر میں بیٹھی ہے اور آپ کی صحت پر اثر ہی کوئی نہیں ہے میرا مقصد آپ سوچے تو صحیح کیا ہے مجھے خارجیا پالیس ہے جو آپ کے چیرمین آپ کے جو اس وقت فارم منیسٹر صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ریلیشنیشپ سری لنکا سے خراب نہیں ہوں گے وہ سری لنکا بجارے کس طرح کرے یار آپ ان کے ساتھ چلتے رہے ہو وہ بجارے انڈیا سے بیزار تھے آپ کے ساتھ چلتے رہے آپ ڈیفنس ان کے ساتھ ان کی مدد کرتے رہے ہو وہ بجاروں کے کیا حالات ہیں اگر کوئی طاقتور کنٹری ہوتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سری لنکا کوئی اتنا بڑا ملک ہوتا تو وہ پاکستان میں آکے مزدوری کرتا سب سے پہلے تو یہ انہوں نے ٹرکی کو نہیں بلایا انہوں نے چائنا کو نہیں بلایا ریشہ کو نہیں بلایا ایران کو نہیں بلایا آپ کو بلا لیے اب آپ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ مدد کرتا ہے آپ کے خلاف جب ہندوستان یا اس قسم کے ممالک جو ہے یو ان کے اندر کوئی ریزولوشنز لانا چاہتے ہیں تو چائنا ہمیشہ ویٹو کر دیتا ہے اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ چائنا کے ساتھ امریکہ کا رویہ ایسا ہے تو اس لیے آپ کو بھی شاید نہیں جانا چاہیے پہلی بار تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ ویٹو کریں یا آپ نہ جائیں چائنا ایسی فارم پالسی نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے وہ آپ کی حلط ضرور کر دیتا ہے مگر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نہ جائیں اور آپ کو جانا چاہیے اور وہاں جا کے آپ کو موقف آپ کا پیش ہونا چاہیے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے آپ کے جو آئیز ہیں وہاں جا کے آپ کو بات کرنی چاہیے مگر جانا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے اوپر بھی اب تنقید آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہاں بھی جمہوریت جو ہے وہ شورٹ سپلائی میں ہے جمہوریت وہ یہاں بھی خطرہ آیا یہاں بھی ایک ہائیبرڈ ریجیم بنی دیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ آپ کو بلا لیا گیا مگر اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ کے ہاں یہاں جمہوریت چل رہی ہے آپ کو بلا لیا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم چائنا کو نہیں بلا رہے ہیں اور چائنا کے دوست جو ہے اس کو بلا رہے ہیں تو یہ اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بہت بڑی سیاست ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے ایک طرف اگر آپ امریکہ کو ناراض کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہلے ناراض بیٹھے ہیں وہ اور بھی ناراض ہو جائیں گے اور اور بھی آپ کو سعودی ریبیا اور آئی ایم ایف کے ذریعے ٹائٹ کریں گے کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کو شرمندہ کریں گے آپ کے دوستوں کے بارے میں خصوصاً چائنا کے بارے میں تو یہ بہت سوچ سمجھ کے اس کو نیگوسیٹ کرنا پڑے گا اس میں باؤنڈریز چھکے چوکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بڑی ہائی ڈیپلومسی استعمال کرنی پڑے گی ایک طرف امریکہ ایک طرف چائنا اور یہ ریجن کی ایشیوز اور آپ کو یہ ریجن کا بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ آپ کو یورپ اور امریکہ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جہاں تک افغانستان کی ریکنگیشن کا معاملہ ہے اور سپورٹ کا معاملہ ہے ہیومنیٹیرین سپورٹ کا معاملہ ہے تو یہ بہت خطرناک ایریا میں آپ کو پسا دیا گیا ہے اس میں آپ کا خود اپنا بڑا بہت بڑا رول ہے آپ نے اپنے آپ کو پسایا ہے اب آپ کے اوپر ہر قسم کی تلوار لٹکی ہوئی ہے